وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رُسُولُ اللَّهِ دَوْوَ رُعُوسَهُمْ وَرَعَيْتُهُمْ يَسُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ ان سے اگر کہا جائے شویسا یہاں آیا استغفار کہ آؤ رسول کی طرف وہ تمہارے لئے استغفار کرے تو استغفار تو ہمارے ہاں بخشش کے معنی میں آتا ہے نا مغفرتی اس معنی میں آتی ہے کہ تمہارے لئے بخشش کی دعا کرے رسول اور وہ سر پھیر کے چل دیتے ہیں خود بھی چل دیتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ ادھر نہ جانا بڑے تقبر کے لئے جو میں یہ کرتے ہیں تو یہ کیا بات تھی کہ وہ تمہارے لئے یہ بخشش کی مغفرت کی دعا کرے آپ کیا حرش تھا رسول نے کچھ کرنا تھا نا اس ماہاں بھی منافقت برد پہ یہ جو اسطلاحیں ہیں قرآن کی عزیز آن امان استغفار مغفرت بغیرہ بار بار آ چکی ہیں درس کے اندر آپ کو معلوم ہے استغفار کے معنی ہوتے ہیں غلط روش پہ چلنے والا جب اپنی غلطی کا احساس کر لے تو وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اس مقام کے آگے نہیں بڑھتا لیکن اتنی سی چیز تو کافی نہیں ہوتی پھر وہ پیشے پلٹتا ہے جس غلط راستے پہ چلتا آ رہا تھا اسے چھوڑ کر صحیح رواستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے یہ جو پلٹنا ہے یہ توبہ ہے اور یہ صحیح راستے پہ اس کے بعد چلنا جو ہے یہ اسلحہ قرآن نے کہا ہے من تابہ و اسلحہ جو جس نے احساس کر لیا اپنی غلطی کا رک گیا پلٹ گیا اس سے اور پھر صحیح راستے پہ چل پڑا کہا کہ اس سے وہ غلط راستے پہ چلنے سے جو نقصان اس کا ہوا تھا اس کا اضالہ ہو جاتا ہے صحیح راستے پہ چلنے سے یہ جو ہے نا کسی کے متعلق یہ کہنا کہ آؤ بھائی یہ صحیح راستہ ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اس کے اوپر چلو اس کے نقصانات سے جو اس کا اضالہ ہوتا ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے اسے مغفرت کہتے ہیں وہ مغفرت اپنے لیے خود کرتا ہے یہ جسے ہم کہتے ہیں دوسرے کے لیے وہ یتنی سی بات ہوتی ہے کہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے صحیح راستے کی طرف اس کے لیے چاہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نقصانات سے محفوظ رہ جائے محفوظ اسی نے خود رہنا ہوتا ہے چلنا اسی نے ہوتا ہے اب اس کا نام ہوا ہمارے ہاں استغفار اس استغفار کے لیے طریق کیا ہے صبح اٹھے استغفراللہ ربی من کل زمب وعطوب علیہ استغفراللہ ربی من کل زمب وعطوب علیہ تصویر رکھی ہوئی ہے دھیر لگا ہوا ہے دانے پہ دانا چل رہا ہے استغفراللہ یہ استغفار ہوگی ہے اور اس سے بھی آگے بڑے خود اتنا بھی نہیں کرنا حضر صاحب کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں حضر صاحب میری مغفر کے لیے دعا کی دعا کی دیا اللہ مجھے بخش دی میرے گناہوں کی بخشش کے لیے ان سے تو آج موقع دائے اور اس کا نام ہے استغفار قرآن نے تو ایک ہی حصول بتایا تھا یاد رکھو غلطیاں ہو گئی ہیں کچھ نقصانات اس سے ہو گئے ہیں اس کے اضالے کی صورت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کام کرو کیا بات غلط غذا گانے سے کمزوری ہو گیا بیماری ہو گیا علاج بھی کرو اور اس سے بہتر غذا کھاؤ نوٹروشن والی جو کمزوری ہو گیا اس کا بھی اضالہ ہو جائے گا اور اس کے بعد اور بھی نوٹروشن یا نشو نما ہو جائے گی یہاں اس کا نام استغفار اس کا نام مغفرت اور سارا دار و مدار بخشش جنت عمال کی وجہ سے نہیں ملتا ہے صرف خدا کی بخشش سے نہیں پھر ساتھ شفاعت چلیے اور پھر شاید آپ کو یاد ہو وہ حدیث جو عام طور پر یہ کوڑ کرتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے مسلم کی حدیث بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اے قوم مومنین اے قوم مسلمانوں اگر تم نے گناہ نہ کیا تو خدا تمہیں اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی تاکہ خدا کی بخشش ظہور میں آ جائے سعودہ ویچنا نہ ہونے تو اسی ناخریدار بڑھوں گے تیو پہ تواہو دیتا ہوں گے کہیں گے چلو جال دوسرے خریدار ماذ اللہ یہ حدیث ہے مسلم کی مغفرت بخشش استغفات پھر کہتے ہیں یہ جرائم عام ہو رہے ہیں جنہیں اتنی زمانت مل جائے اور واجب ہو جائے کہ اگر گناہ نہ کرو گے تو خدا تمہیں اٹھا کر لے جائے گا قوم ہی تمہاری ساری کی ساری ختم کر دے گا تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی پھر خدا سے بخشش نہ لے گا یا استغفر لکھم کے معنی یہ ہے کہ رسول کی طرف آئے جتنی غلطیاں تم کر چکے ہو ان کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ تمہیں بتائے گا کہ ان نقصانات کا اضالہ کس طرح سے ہو سکتا ہے تو وہ تو صحیح راستے پہ چلنے کی بات ہی کرے گا اور اسی لئے کہا کہ وہ یہ سنتے ہیں تو سر مٹکا کے کہتے ہیں نہیں بھائی چل دیتے ہیں کوئی ادھر جانے والا ہوتا ہے اسے بھی روک دیتے ہیں کہ نہ جانا وہ تو تمہیں پتا ہے کیا کچھ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے چھوٹ بولنا چھوڑو فریب کرنا چھوڑ دیجئے صحیح راستہ اختیار کرو دیانتداری اختیار کرو وہ تو یہ کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا بڑے تخور میں چل دیتے ہیں سواؤن علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم نہیں اختیر ہو تو ان ایسی قوم کے لئے ایسے لوگوں کے لئے تو یقصہ ہے تو انہیں یہ صحیح راستے کی طرف دعوت دے یا نہ دے رہنمائی کرے یا نہ کرے جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ بات ماننی نہیں ہے انہیں اس وعد و نصیت کا فائدہ کیا ہو اس طریقے سے نہیں یہ گناہوں کی یا جرائم کے نقصانات کا اضالہ ہوا کرتا ہے اب یہ جو ذہن میں یہ تھا کہ نہیں یا خبر اللہ کے معنی کہ خدا بخشش کرے گا ہی نہیں ان کی یہ ترجمہ ہو جاتے ہیں کہ تو بخشش کی دعا مانگ یا نہ مانگ خدا تو ان کی بخشش کرے گا ہی نہیں تو چلو فیصلہ ہو گیا کہ رسول بھی کوشش کر کے بے شال دیکھ لے یعنی یہ ان کے ترجموں کے مطابق خدا اس کے باوجود نہیں کرے گا تو آگئی ذمہ داری خدا کی کہ وہ نہیں کرے گا وہ تو خدا ہے اس نے یوں ہی یہ دل میں شبہ پیدا ہوا اسے پتا تھا اس نے فوراں آگے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یہدل قوم الفاسقین جو قوم صحیح پیٹرن چھوڑ کے خود غلط پیٹرن اختیار کر لے اپنے لئے وہ صحیح راستے پر کیسے چل سکتی ہے تو وہ جو تھے نا کہ یہ خدا یہ نہیں کرے گا اس کے بعد تو خود بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے لئے نہیں کمیں بڑے سخت مراحل میں سے گزرنا پڑا تھا صدر اول کے اس جماعت مومنین نبیہ کم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت مراحل جانگداز تھے میں نے عرص کیا ہے نا کہ سات سال کی مدن میں قریباً بیاسی بڑے بڑے جانگ اور جھڑپیں اتنی مدت کی اندر اتنی چھوٹی سی کمیونٹی کی اندر ضرورت تھی وہاں ان چیزوں کے تیاری کے لئے استحکام کے لئے خرص بھی کیا جائے کہتے ہیں ان کی قیفیت یہ ہے خود تو سوال ہی نہیں کہ اس کے لئے کچھ یہ دیں دینے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ مت دینا انہیں کچھ یہ تمہارے خلاف خرص کریں گے وَلِلَّهِ خَذَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْآیَفْتَوْنُ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جماعت مملین اس عسرت اور مشکل کے زمانے میں جو کچھ دے گی وہ در حقیقت جسے آج کہتے ہیں نا انویسٹ کرے گی وہ ایک مدت کے بعد انہیں کیا معلوم ہے کتنے گناہ ہو کر وہ ملے گا جس نظام کے اسٹیبلش کرنے کے لیے اور استحقام کے لیے یہ اتنا خرچ کریں گے جب وہ قائم ہوگا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ کتنے گناہ زیادہ ملتا ہے ان کو لیکن منافق اس بات کو سمجھ نہیں سکتا وہ تو فریبکاری سے ہی کوئی سعودہ کرتا ہے دیانتداری سے سعودہ کرنے میں آخرت میں آخر العمر کیا ملتا ہے یہ بات سمجھ نہیں سکتا بے ایمان جو ہے بد دیانت جو ہے کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ یہاں سے یہ بات میدان جنگ کی قریباً ہو رہی ہے یہ باہر سے وہاں ہو رہی ہے کہ یہ واپس جانیں مدینے میں دیکھئے گا کہ ہم وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو کس طرح ان کے خلاف بڑکاتے ہیں اور وہ کس طرح انہیں مدینے سے نکال باہر کرتے ہیں سوتی عزیزہ نے من کن مشکلات سے سامنا تھا انہیں معلوم تھا کہ مدینے میں ان کے ہم نوائے اتنے لوگ بڑے بڑے موجود ہیں کہ جا کے ان سے کہیں گے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکے وہ انہیں نکال دیں گے مدینے سے اس لیے کہ یہ آزال ہے انہوں نے کہا بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں ضلیل واقع ہوئے ہیں یہ کہتے تھے وہ یہ وہ تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے ہوئے تھے اپنے آپ کو اس جماعت میں شمار کراتے تھے یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے کھلے ہوئے دشمن تو ایک طرف رہے وہ جو قراش تھے یہ ان کی طرف سے ہو رہا تھا انہیں کیا معلوم ہے کہ جسے قوت کہتے ہیں یاد رکھیں یہ عربی زبان میں عزت کے معنی قوت کے ہوتے ہیں عزیز کے معنی صاحبِ قوت ہوتا ہے میں نے ایک دن پہلے بھی ایک لفظِ غنیمت کا بتایا تھا کہ لفظ کے معنی بدلتے بدلتے پھر کہاں تک کلے جاتے ہیں یہ عزت کے معنی قوت کے اور ہمارے ہاں پھر وہ عزت جو ہے اس کے معنی کیا ہو گئے اور پھر عزیز کے معنی صاحبِ قوت اور ہمارے ہاں عزیز ہماری ان کے ساتھ عزیزداری ہے وہ اپنے عزیزوں میں سے ہے یعنی یوں معنی بدلتے ہیں پھر یعنی کچھ معلوم نہیں کہ قوت بالاخر رسول اور اس کے ساتھیوں کی جماعتِ مومنین کے قدم قدم کے کہیں یہ کہ منافقین لا یفقہون منافقین لا یالمون تو بات ساری تفقق کی ہے تدبر کی ہے علم و بصیرت سے معاملے کو سمجھنے کی ہے یہ نہ کیا جائے تو وہ بھی منافقت کے اندر آ جاتی ہے بات یعنی بغیر علم و بصیرت تدبر اور شعور کے کوئی بات مانی ہوئی بھی ہو تو وہ آپ زبان سے مان لیتے ہیں دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری ہوئی ہوتی یہ غور و تدبر اس کے لیے ضروری ہے کسی بات کے ماننے کے لیے اور یہی غور و تدبر ہے جو مذہب میں آپ کے اوپر حرام قرار دے دیا جاتا ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مذہب کے عقائد پہ سے بڑے سے بڑا شدت کے ساتھ بھی عقیدے رکھنے والے کو اور کہیے نہ کہ آپ کیوں یہ مانتے ہیں کیوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس اور جو ایمان عقل و فکر کی بنیادوں پہ لائے جاتا ہے اس کا ٹیسٹی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں کا جواب دیتا ہے اور خدا جو چیز منواتا ہے کیوں کا جواب دے کے منواتا ہے لَعَلَّكُمْ تاکہ یہ بات ہو تو تفقہ اور تدبر اور تعلم سے کام نہ لینا جو ہے قرآن منافقین کی کی روش بتاتا ہے یَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ أَنْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یہ کہا یہ تو باہر کے دشمن ہیں ان کے متعلق تو تم سے کہا کہ وہ کھلے ہوئے دشمن قریش یہ بھال کے سپر کے پیشے چھپے ہوئے دشمن منافقین کہا ایک اور کیٹیگری بھی ہے یاد رکھو مال و دولت کی حوث اور بال بچوں کا غلط پیار تمہیں کہیں قوانین خداوندی سے غافل نہ کر دے بڑی دکھتی ہوئی رگیں ہیں مال و دولت کی ٹیمٹیشن کتنے جرائم اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور اگلی بات یہ وہ جو بال بچوں کے متعلق کچھ کرنے کی فکر اپنے لیے تو وہ دو وقت کی روٹی اس کے لیے کتنا کچھ چاہیے کسی کو بچوں کی پرورش کے لیے بھی چلیے کتنا نہیں پھر اس مرنے کے بعد ان کے لیے کچھ چھوڑ کے بھی تو مرنا ہے نا ان کے لیے ساتھ اب یہ جتنی پرابرٹی حتی زورتم المقابر جو کہتا ہے کہ لگے ہوئے ہیں اس ریس کے اندر چلے جا رہے ہیں ضرورت تو پوری ہونے کی ایک حد ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور یہ جو تکاثر ہوتا ہے اولاد کے لیے پھر آگے بنانے کا قصہ چل پڑتا ہے یہ جائداتیں پہ جائداتیں دھری چلے جا رہے ہیں ان کے لیے ساتھ کہا یاد رکھو یہ حوث یہ روش تمہیں کہیں تباہ نہ کر دے لا تلحق تمہیں خدا کی روش سے غافل نہ کر دے یہ جذبات یہ جذبات غالب نہ آ جائیں ٹھیک ہے پرورش ضروری ہے حفاظت ضروری ہے اسی حد تک جس حد تک قوانینِ خداوندی حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے آپ کرو جائز طریقے سے آپ کرو جائز نہ جائز ہر طریقے سے یہ چیز کے ساتھ اولاد کے لیے بھی تو کچھ رکھنا ہے یہ نہ کرو وَمَنْ يَفْعَلْزَالِكَ فَا أُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہا کہ یہ کچھ کرو گے تو اس لیے کہ یہ بڑی منفعت بخشید اس لیے کہا رہے ہونا